اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم جی میرے نام ڈاکٹر امتدلی صدیقی ہے اور میں بیسیکلی ایرالوجسٹ ہوں ایفٹی پیس ایرالوجسٹ بیٹ میرے سپیشل انٹریسٹ میل اور فی میل سیکسول ڈیس فنکشن اور میل انفرٹریٹی میں ہے میرے ایرالوجسٹ آج ہم جس ٹاپیو پر بات کر رہے ہیں وہ ہے مورنی ایریکشنز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی نین کے دوران پینس میں نفس میں تناؤ آتا ہے جو راتی کسی بھی وقت میں آ سکتا ہے اس کو مورنی ایریکشن بھی کہتے ہیں اور عام اسطلاح میں اس کو مورنی ووڈ بھی کہا جاتا ہے مورنی ایریکشنز کیوں ہوتی ہیں اس کی کیا وجہاتیں یہ اب نسکس کریں گے مورنی ایریکشنز ہونا ایک نورمل فیزیولوجیکل فینومینا ہے یعنی ہماری جسم کا نورمل ایک فنکشن ہے اور عام طور پر یہ نوجوانوں میں زیادہ ہوتی ہے مورنی کی ٹائم پر اور بڑتی عمر کے ساتھ یہ بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے مورنی ایریکشنز کیوں ہوتی ہیں مورنی ایریکشنز کی بارے میں مختلف سمکی تھیوریز ہیں ایک ہے سلیپ تھیوری کہ نین کے دوران جب ہم سوئے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں جو ایریکشن کو کم کرتے ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں مزید اور جو ایریکشن کو بڑھاتے ہیں وہ ہارمون بڑھ جاتے ہیں وہ کیمیکلز برین میں بڑھ جاتے ہیں جس کی ویسے ایریکشن خود بخود ہو جاتی ہے اور اس ایریکشن کا تعلق عام طور پر ہمارے جنسی خواب یا جنسی خواہشات سے نہیں ہوتا دوسری تھیوری ہے بلیڈو تھیوری کہ اگر مسانہ پشاپ سے بھرا ہوا ہو تو مسانے کی پیچھے کچھ نروز ہوتی ہیں جو کہ ایریکشن میں ہلپ کرتی ہیں تو اس مسانہ جب فل ہوا ہو بہت زیادہ اور اپنے رات کو پانی زیادہ پی اے فرز کریں تو مسانے کی بھرنے کی وجہ سے وہ رگیں اور وہ نروز کمپریس ہوتی ہیں اور سٹیمولیٹ ہوتی ہیں بسیکلی اور ایریکشن ہو جاتی ہے تیسری تھیوری جو ہے وہ ہے ہارمون تھیوری اپنی نوٹ کیا ہوگا کہ ینگ ایج میں جو لوگ لیٹ ٹینز میں ہیں ٹوینٹیز میں تھرٹیز میں ہیں ان کا ٹیسل سرون لیول ہائی ہوتا ہے تو ان کے ایریکشن بھی زیادہ ہوتی ہیں جبکہ چالیس سال کے عمر کے بعد عام طور پر ٹیسل سرون لون ہونے کی وجہ سے ایریکشن کام ہوتی چلی جاتی ہیں مونی ایریکشن کی نارمل فریکنسی کیا ہے مونی ایریکشن کی نارمل فریکنسی کے بارے میں کچھ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے لیکن اگر ایک صحیح مند نوجوان جو آٹھ گھنٹے کی پورسکون نیند پوری کرے تو اس سران اس کو تقریباً ایک سے لے کر پانچ ٹائم تک یعنی بان ٹو فائی ٹائم تک ایریکشن ہو سکتی ہیں لیکن بھرابے میں کیونکہ جب جیسے ہارمون لو ہوتا ہے تو یہ ایریکشن کام ہوتی چلی جاتی ہیں کیا مونی ایریکشن کا تعلق ایریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری سے ہے اس کا جواب یہ ہے بڑھتی عمر کے ساتھ جیسے کہ ٹیسلسٹرون لو ہنا شروع جاتا ہے تو مونی ایریکشن بھی کام ہونا شروع جاتی ہیں تو یہ کسی حد تک نارمل ہے لیکن اگر کسی نوجوان مرد جو کہ بیس سے تیس سال کی عجقہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایریکشن کی مونی ایریکشن نہیں ہو رہی ہیں بہت کم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے مونی ایشن نہیں ہو رہی ہیں یا بہت کم ہو رہی ہیں اور آپ کو کنسرنز ہیں کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن نہ ہو تو اس کے لئے پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اورڑا کے پلیٹ فارم سے اپوائنمنٹ بک کروا کر اپنی تمام کنسرنز ڈسکس کر سکتے ہیں یا پھر آن لائن بکنگ بھی کروا سکتے ہیں موسیقی موسیقی